اس یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے سات مہینے میں اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلس بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے ہیں آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جپین کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھی شہر سارے تباہ ہو گئے تھے ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے اور وہ کیوں کھڑے ہوئے کیونکہ دونوں قومیں تھی انہوں نے بے حیثیت قوم مقابلہ کیا مشکل واقع قومیں مقابلہ کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل واقع آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں تو آپ میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے ملکس کا مقابلہ کرنا ہے یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا ہے میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے کبھی اس کو نکال لیں گے کبھی جیل میں ڈالیں گے میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگیں نہیں تو یہی کھڑے ہو کہ اس کا مقابلہ کروں گا جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہی مقابلہ کروں گا اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک توفہ دیا ہے پاکستان اور قائد عظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو اتباہ نہیں کر سکتی کیونکہ قائد عظم نے تب سوچا تھا کہ ہم باحثیت قوم جو اپنی ازادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے ازادی ملی تو ہم باحثیت قوم مقابلہ کریں گے لیکن ہم قوم نہیں بن سکے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک کے قوم بننے جا رہا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکے